بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسما نامی ایک لڑکی کی ویڈیو آتی ہے جس کے بعد پورا پاکستان یک طرف ہو جاتا ہے چاہے وہ کوئی مرد ہو چاہے وہ کوئی عورت ہو اور ہر کوئی بیشنگ کرنا شروع کر دیتا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں فیصل نامی جو ان کے خواہند ہے کہ انہوں نے ان کو گنجا کیا ان کو مارا پائپوں سے مارا پنکے سے لٹکایا گیا اور ایسے سے معاملات ہوئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ کچھ اسما نے اپنے ایک ویڈیو میں بتایا اور کہا کہ میں گھر سے بھا گئی تھی مجھے ٹارچر کیا مجھے اس نے کہا کہ میں کپڑے اتار کر تمہیں ننگا لٹکا دوں گا پنکے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایک اور اہم ترین بات یہ بھی کہی کہ تمہیں میں ماروں گا اور نوکروں کے سامنے اس کے بعد ایک اہم ترین بات اور یہ بھی سامنے آئی کہ نوکروں نے اس کو پکڑا اب اس کے بعد جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا لیکن اس کے بعد ایک ویڈیو سامنے آتی ہے پھر اس ویڈیو میں کیا ہو رہا تھا یہ ویڈیو اس کی تھی نہیں تھی ڈانس وہ کر رہی تھی کس کے ساتھ ہی اس چیزوں پر بیعث نہیں کرتے یہ ویڈیو کیا کر رہی ہے اس میں وہ دوسروں کے ساتھ کیا ہے اس کی اصلیت کی طرف جاتے ہیں کہ اصل معاملہ ہے کیا تھا جس کو میڈیا چھپا رہا ہے اور میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا جو آج حقیقت ٹی وی آپ کو بتانے جا رہا ہے اس پورے میڈیا کی جورت نہیں ہوگی کہ وہ اس پر ڈسکس کر سکے سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے گا اگر تم مرد نے کوئی ہسپنڈ ہے کوئی عام شخص ہے کسی نے ٹورچر کیا ہے کسی بھی اپنی عورت کو اس کو چوک میں کھڑا کریں اور کسی ایک کو تو سزا دے دیں آپ کسی ایک مرد کو ہسپنڈ کو سزا دے دیں پھر اس کے بعد معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ آپ اس عورت کو نہیں چھوڑ سکتے اس کو سزا دیں اس کی کیا وجہ اس کو کیوں سزا دینی ہے اور اس پر کون سا پاکستان کے قانون کے طے جرم لاغو ہوتا ہے جس کی کئی سال سزا ہے جیل کے اندر لیکن کوئی اس پر ڈسکس نہیں کر رہا یہ دونے ایک ڈانس پارٹی میں ملے تھے کب ملے تھے یہ شاید میڈیا بھی آپ کو ڈسکس کرتا ہوا نظر نہ آئے یہ جو بھی لیڈی ہے اسما ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی اور ان کے تین بچے تھے اور اسی طرح فیصل کی بھی پہلے شادی ہو چکی تھی اسما نے وہاں سے طلاق لیے فیصل نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دی یہ ایک ڈانس پارٹی میں ملے سب سے پہلے آپ ایک بات بتائیں پاکستان کا کون سا شریف گھرانا ایسا ہوتا ہے جہاں پر لڑکی جس کے تین بچے وہ ڈانس پارٹیوں میں جائے 99.99 فیصد کے تو کوئی ایسے معاملات نہیں ہوتے ماسو ہے وہ میرا جس میری مرضی والا گندہ غلیس طبقہ جن کو بارہ انجیوز باہر سے فنڈنگ دیتی ہیں وہ لوگ یہ تو ہو گیا ایک معاملہ اب اس کے بعد جو ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں اس کو بڑے دھیان سے سنیے گا اور سمجھئے گا بھی سب سے پہلے ایک بات سمجھئے کہ اس عورت کو اور مرد کو کیوں سزا ملنے چاہیے کیونکہ اس کے ہسپنڈ نے ایڈمیٹ تو کر لیا ہے چاہے اس نے اسی طرح ایڈمیٹ کیا ہے کہ میں اور میری بیوی دونوں آئس نشا کرتے ہیں اور اس آئس نشے کے چکر میں میں ہوش میں نہیں تھا اور میں نے اس کو مارا اور میں نے اس کو کیا یہ سب ایک جھوٹ کہانی ہے وہ بالکل ہوش میں تھا یہ بالکل جھوٹ کہانی ہے یہ دونوں آئس نشا کرتے تھے یہ سچ ہے لیکن وہ ہوش میں نہیں تھا یہ ایک جھوٹ کہانی ہے اب آپ اگر اس کے سر کے بالوں کو دیکھے گئے تو پوری طرح جب کوئی شخص نشے میں ہو یا جب کوئی شخص لڑائی کر رہا ہو یا کسی کے بال کاٹ رہا ہو تو یاد رکھیے گا اگلی جگہ سے ریزسٹنس بھی ہوتی ہے اور بالوں کا کئی حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے کوئی حصہ لگا دیا جاتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ڈانس پارٹیز میں جانے والے ناچنے والے اپنے آپ کو آزاد خینے والے اور بسوں میں ڈانس کرنے والے لوگ جو وہ اتنی آسانی سے ٹنٹ کروالے یا اپنے آپ کو گنجا کروالے اب جو ہم آپ کو بات بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلے ایک بات یہ ہے آپ اس ہسپنٹ سے پوچھیں جن سے یہ طلاق لے کر آئی ہیں اور اس بیوی سے پوچھیں جس سے فیصل صاحب نے طلاق لی ہے آپ کو آدھی کہانی تو وہیں پتا چل جائے گی کہ اصل مانجرہ کیا ہے دوسری بات اس کیس کے ریلیٹڈ ہم نہیں بات کرے لیکن آپ کو چیزیں کلو میں بتا رہے ہیں آپ کو سمجھ آ دے گی پاکستان کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے جو کہ خاموشی سے اندر جا رہی ہے جس کا سوشل میڈیا پر بھی کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کپل سوائپنگ یہ اتنی گندی غلیص چیز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور یہ انہی لوگوں میں پائی جاتی ہے انہی طبقوں میں یہ کیا چیز ہے کہ ہسپنڈ اور وائف بکنگ کرتے ہیں کسی دوسرے کی ہسپنڈ اور وائف کے ساتھ یعنی آپ کا ہسپنڈ دوسرے کی بیوی کے ساتھ اور اس کا ہسپنڈ آپ کے ساتھ یہ پاکستان کے اندر کپل سوائپنگ کا کلچر اتنا زیادہ ان طبقوں میں یہ جو ایک فیصد طبقہ ہے جو میرا جسم میرا مرضی والا ہے یہ جو عورت مارچ والے آتے ہیں بینر لے کر ان طبقوں میں پایا جاتا ہے اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ پوری طرح سوسائٹی کے اندر پھیلتے جاتے ہیں یہ ایک ڈانس پارٹی کلپ میں جاتے ہیں اور وہاں پر پوری سے سیٹنگ ہوتی ہے اور ایون کے سوشل میڈیا پر سیکرٹلی فیس بک پر خاص اور پر کپل سوائپنگ کے گروپس چل رہے ہوتے ہیں وہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں اور پارٹیز کرتے ہیں اور ساتھ میں کپل سوائپنگ بھی کرتے ہیں اور سپیشل ہفتے کی رات کو اس کی بہت زیادہ بکنگ ہوتی ہے اس میں ایک چیز پائی جاتے ہیں کہ آپ پیسے نہیں ایکسچینج کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی لیڈی کی طرف جانا ہے ہسمنڈ اور وائف کسی دوسرے کی بیوی کے ساتھ اور ہسمنڈ کے ساتھ سوتے ہیں آیاشی کرتے ہیں اور یہ پوری طرح ایک چیز چل رہا ہے ہم صرف پولیس کو ایک بات کہتے ہیں کہ آپ ذرا پتہ چلا لے کپل سوائپنگ کا ان میں کیا رواج تھا آپ کو سارا معاملہ کلیر ہو جائے گا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور اصل کہانی کیا ہے یہ جو سٹوری سنائی جا رہی ہے یہ جالی سٹوری ہے اور سب سے پہلے اس لڑکی کو سزا بھی دیں کیونکہ وہ آئیس نشا کرتی تھی پاکستان کے قانون کے تحت کئی سال سزا ہے اور ان کو پکڑیں جو ان کو نشا پروائیڈ کرتے ہیں ہسمنڈ کو مارنے پر سزا دیں اور آئیس نشا پر بھی سزا دیں اور ان کا میڈیکل ٹیسٹ کروائیں اور پتہ چلائیں کپل سوائپنگ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ساری کہانی آپ کو کھل کر سامنے آ جائے گی دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں